اب ایک لیزر مارکنگ مچین یوز کر رہے ہیں اور یہاں پہ آپ صرف لکھیں ایزی کیاڈ سوٹوئر فری ڈاؤن لوڈ ٹھیک ہے تو جو سب سے پہلی ویب سائٹ آئے گی وہ لیزر آن لی آئے گی اب اگر آپ یہاں پہ جائیں تو یہ ایک بہت اچھی ویب سائٹ ہے یہ فیوچر میں بھی آپ کے کام آ سکتی ہے یہاں پہ آپ کو یو ایس بی کے ڈرائیورز جو اس کا مین بورڈ ہے اس کے ڈرائیورز مل جائیں گے اور لیزر مارکنگ کا جو نیا اپڈیٹڈ ساوٹوئر ہے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں پرانے ورڈنز بھی اٹھا سکتے ہیں اب یہاں پہ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایزی کیاڈ کے ساوٹوئرز ہیں یہ ورڈنز ہیں اس کے مصلف نورملی تو یہ ہی چلتا ہے ٹوکڑ ون فورڈ پوائنٹ ڈبل وان اور اس کے اگر مصلف ڈرائیورز ہیں وہ بھی آپ کو یہاں سے مل جائیں گے اور اگر آپ لیزر مارکنگ کو ڈیٹیل میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے مینویل بھی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو میں پہلے یہ ساوٹوئر کر لیتا ہوں ٹھیک ہے وہ وہاں پہ ڈاؤنلوڈنگ پہ چلا گیا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انٹرنیٹ کی سپیڈ اگر اچھی ہو تو جلدی ہو جائے گا پھر مینویل پہ میں لگا دیتا ہوں اس کو تاکہ آپ لوگوں کو مینویل بھی دکھا سکو یہاں پہ آپ مینویل دیکھ سکتے ہیں یہ 2.14.9 اس پہ ساری جو اس ساوٹوئر کے مطلق ڈیٹیل ہے اس کی انسٹالیشن انسٹالیشن اور باقی جتنے بھی چیزیں تو یہ انشاءاللہ یہ پوری ڈیٹیل میں بعد میں اس کے لیے الگ سے ویڈیو اپلوڈ کروں گا ابھی ہم صرف جو بیسیک ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ڈبل کلک کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس ایکسٹریکٹر فائل آگی اس کو آپ چلا سکتے ہیں اپلکیشن کو اور یہ ہی فائل کو آپ شورڈ کٹ جو ہے وہ وہاں پہ کلک کر سکتے ہیں میرے پاس جو ونڈوز 10 ہے یا ونڈوز 11 یہاں پہ یہ پرولم آ سکتی ہے کیونکہ یہ اننون پبلیشر ہے تو وہ اس نے پر اٹریکٹر پہ لے گیا تو میں اس کو رن اینی وی پہ کلک کر دوں گا اور اگر ڈانگل نہیں ہے مطلب آپ جیسے میں یہ لیپ ٹاپ پہ بنا رہا ہوں اس کے ساتھ مشین اٹیچ نہیں ہے تو بھی یہ ڈیمو موڈ میں چلا جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ دے سکتے ہیں کہ یہ ایک ڈیمو ورژن اوپن ہو گیا اس سے پہلے آپ اس کی سیٹنگ کریں گے اپنی لیزر مارکنگ کی صاحب سے ایف 3 کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ نے جو لیزر مارکنگ کا سائز ہے وہ اڈجسٹ کرنا ہے جیسے آپ نے 10x10cm میں لیئے ہے یہ 20x20 یہ 300x300 ٹھیک ہے اگر آپ کی لیزر مارکنگ میں میررز آ رہے ہیں مظلو آپ مارک ایکس کرتے ہو تیکسٹ کرتے ہو تو وہ اڈجسٹ کرتے ہو تو یہاں سے سکیننگ ہیڈل آزم جو ہے نا وہ آپ کلک کریں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گیلو ورن اور گیلو ورڈو دونوں کی سیٹنگز ہیں اگر لیزر مارکنگ کرتے ہو آپ کے جو جسٹ کر سکتے ہیں آف سیٹ دے گے پھر نیکسٹ یہاں پہ سلیکشن ضروری ہے کیونکہ یہاں پہ بتانا ضروری ہے کہ کون سا لیزر سورس ہے انٹرنلی کنیکٹڈ اور پورٹ چونکہ بھائی ڈیفارڈ ہی یہ ہوتی ہیں یہاں پہ ادر جو ہے نا یہ بہت زیادہ ضروری ہے ریڈ لائٹ پوائنٹر جو ریڈ لائٹ پوائنٹر آتا ہے لیزر مارکنگ میں اور جو نیچے مارکنگ ہوئی ہوتی ہے ٹیکسٹ ان دونوں کا الائن ہونا ضروری ہے تو وہ آپ آف سیٹ یہاں سے دے سکتے ہیں آف سیٹ ایکس اور آف سیٹ وائٹ ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہارڈ ویر انفو ہے جو یہ سپورٹ کرتی ہے وہ چیزیں ہیں اس کو کلوس کر دیں گے تو نارملی اگر یہاں پہ آپ ٹیکسٹ لکھتے ہیں جیسے کہ یہ آگے اس کا آپ نے کچھ بھی چینج کرنا ہے تو یہاں پہ آپ چینج کر سکتے ہو ایریل بلیک ہے کچھ بھی آپ اپلائی کرو گے تو ادھر آ جائے گے اس بٹن سے سینٹر کلک کر سکتے ہیں اگر آپ نارمل مارکنگ کر رہے ہیں تو آپ اس پیزیٹیز ایف ون کلک کریں گے تو یہ آپ کو ریڈ لائٹ شو کریں گے آپ اپنی لیزر مارکنگ کی جو سرفیس ایس پہ دیکھیں گے تو ریڈ لائٹ کا پیٹرن نظر آئے گا اور جیسے ہی آپ ایف ون کلک کریں گے مارک تو یہ اس کو مارک کر دے گا اب اسی کو اگر آپ کلر فیل کرنا جائیں تو یہ ایک کمانڈ دبائیں ایچوالی اس کے اندر آپ یہاں پہ چوز کر سکتے ہیں کہ لائن کاؤنٹ کتنا ہونا چاہیے سپیس کتنی ہونا چاہیے اوکے کریں گے تو یہ اس طرح سے بلیک آ جائے گا اب دو پیٹرن ہو گئے ہیں مطلب ایک ڈریکٹ مارکنگ ہے اور ایک کلر فل مارکنگ ہے اب اس کے بعد میں آپ کو ایک تھرڈ دکھاتا ہوں جیسے آپ بورڈر کو کرنا چاہتے ہیں بل فرد آپ ایک بورڈر بنایا ٹھیک ہے اب کبھی کبھار یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یہ اندر والا جو ہے یہ مارک نہ ہو سینٹر جو ہے یہ سارا ڈیپ ہو جائے تو اب اس سارے کو ایسے سیلیکٹ کریں یہاں پہ ہیچوال پہ جائیں اور جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو دیکھیں یہ وائٹ رہے گا اور باقی سارا مارک ہو گیا اس کے بعد اگر آپ کے پاس بورڈر بھی ہے میں ابھی اس کو کلٹرول زیڈ کر رہا ہوں اس کے بعد اگر اس کے اوپر بورڈر بھی ہے جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں بنا رہا ہوں ٹھیک ہے جیسے یہ بورڈر ہے ٹھیک ہے اور ایرو کی سیلیکٹ کر لیا یہ والے کو میں سیلیکٹ کر کے ڈلیٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ڈلیٹ ہو گیا اب اگر اس سارے کو میں ایسے سیلیکٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر کلر فیل کرتا ہوں تو پھر کیسا رزارٹ آتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بورڈر بڑا ہو گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو چوتھا پیٹرن مل گیا ہے کبھی آپ کے پاس ایسی مارکنگ آ جاتی ہے کہ آپ کو ایک بورڈر بھی درا کرنا ہے مارکنگ میں اور جو انٹرنل ٹیکسٹ ہے اس کو بھی مارک کرنا ہے اور جو اس کا سرکولر سپیس ہے یہاں آٹر سپیس ہے وہ چھوڑنی ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں اب اسی بورڈر کی بجائے اگر میں اس کو سرکل کر دیتا ہوں تو وہ بھی ہو جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے جیس کو میں نے سیلیکٹ کیا ایسے اور میں سینٹر کی کبارٹ دباؤں گا تو یہ سینٹر ہو گیا جس کے بعد اس کو میں چھوٹا کر دیتا ہوں ٹھیک ہے پھر سینٹر دبایا تو سینٹر میں آگیا ٹھیک ہے جی اس کو بھی ٹلیٹ کر رہا ہوں اور یہاں پہ پھر ایک میں سرکل ڈرہ کر رہا ہوں یہاں پہ پھر اس کی میں سینٹر کی کمانڈ دباؤں گا یہ والی تو یہ ایک ہے اس سارے کو میں نے سیلیکٹ آل کر لیا ٹھیک ہے جی جیسے ہی میں ہیچیل کروں گا تو اس طرح سے پیٹرن آگیا اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں جی پیرامیٹر سیٹنگز پہ اس کو میں کنٹرول زیڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب یہ پورا بلیک ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلیک کی کمانڈ ہے ٹھیک ہے اس کو میں جیسی چوز کروں گا تو کرنٹ پین ویرو ہے اور لوپ کاؤنٹ اگر آپ لوپ میں تین بار یا چار بار مارکنگ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ سپیڈ ہے پاور ہے فریکوینسی ہے تو نارمل سپیڈ جتنا آپ لائٹ مارک کرنا چاہیں اسی صاحب سے چوز کریں گے اور پاور جتنی آپ کو ڈیپس ریکوائیڈ ہے اسی صاحب سے پھر نیکسٹ آجاتی فریکوینسی تو 38 سے 50 ہرٹس کی جو فریکوینسی ہے وہ اس کی کلو ہرٹس فریکوینسی وہ بائی ڈیفارٹ ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیو پلس ویٹس ہے اور سٹارٹ ہے تو یہ تھوڑے سے لازم ہے یہ لیزر سورس کے آن آف کے بائی ڈیفارٹ جو ہے نا وہ مایکرو سیکنڈ ہیں تو یہ آپ لازم دیا کریں جی تو ابھی تک لیزر مارکنگ میں بس اتنے ہی ہے اگر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فائل میں اپچنز ہیں آپ کے پاس کون کون سی فائلز امپورٹ ہو سکتی ہیں ویکٹر فائلز ہیں اگر وہ آپ دیکھیں تو اس میں اے آئی پی ایڈی ڈی ایکس ایف ڈی ایس ٹی اور ایس وی جی کافی سارے آپ کے پاس اپچنز ہیں فائل امپورٹ کے حوالے سے ٹھیک ہے جی اس کے بعد نیکسٹ آپ چلے جاتے ہیں اگر ایڈٹ کمانڈ میں تو ایڈٹ میں کافی ساری چیزیں جو ایڈٹ ہو سکتی ہیں لیکن یہ ایک ڈیزائنگ ساپوئیر نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ سمپل ڈوائنگ اس میں کر سکتے ہیں موڈی فائی میں اس کو الائن کرنا ہے کرو کرنا ہے ٹرم کرنا ہے وہ اپشن ہے سپیشل میں آپ جو بھی یہاں پہ سٹیٹس بار میں دیکھنا چاہتے ہیں اوپر نیچے پھر یہ جو آئی پی جی سیٹنگز ہیں یا دوسری چیزیں ہیں جو لیزر سورس کے لیٹیڈ ہیں پھر یہ تھوڑا ایمپورٹنٹ ہے لیزر کا اگر تو آپ نارمل شیڈ کے اوپر مارکنگ کر رہے ہیں تو ڈریکٹ مار کر سکتے ہیں پھر یہ ساری کمانڈز آپ کو روٹری کے لیے ملتی ہے تو انشاءاللہ ان کے لیے میں جیلز جو ایک دوسری ویڈیو بناوں گا ابھی تک کے لیے اتنے ہی ہے جی انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو ملقات ہوئی اگر کچھ آپ کے کوئسٹنز ہیں کچھ اس میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کومنٹس میں ڈال دیں میں انشاءاللہ اس پہ بھی ضرور ویڈیو بناوں گا